بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مشہدین الکرام کے فلالکیان آپ لوگیں ٹھیک ہے خیریت سے اور آپ فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو دوستو جس پتک کی فنیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں جو اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگیں کچھ سوالات آتے ویزا کے حوالے سے اور کچھ دیگر سوال آتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ ٹورسٹ ویزا ہمیں پاکستان سے ایک لاکھ بیس ہزار کے ایوز مل رہے ہیں بہت زیادہ مہنگ ہے تو ہمیں بتائیں کہ آپ ویزا دے سکتے ہیں یا اس کی فیس وغیرہ کتنی ہیں ہم لوگ کیسے یہ حاصل کر سکتے ہیں تو دیکھیں آن لائن طریقے سے آپ لوگ کو ویزا حاصل کریں گے اور ٹورسٹ ویزا بہت ہی مشکل سے جو آپ لوگ کو ملتا ہے جب آن لائن لینے کے لیے آپ لوگ جائیں کہ سائیڈ کے اوپر آپ لوگ کو 30 ریال پے کرنے پڑتے ہیں اور اگر آپ لوگ پاس تمام بینک کی سٹیٹمنٹس بغیرہ ہوتی ہیں دن ہی آپ لوگ کو وہ جلد ٹورسٹ ویزا مل جاتا ہے پاکستان میں ایجنٹ بغیرہ مجود ہے یہاں پہ بھی ایجنٹ مجود ہیں ہم لوگ ویزا کا کام نہیں کرتے جو ایجنٹ ہوگا وہ اپنی بھاگ دوڑ کر کے ہی آپ لوگ کو ویزا لے کر دے گا تو ایک لاکھ بیس ہزار کے عوض آپ لوگ کو مل رہے ہیں تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنا سستہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے بہت ہی مشکل سے ملتا ہے ٹورسٹ ویزا یہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ویسے تمام ویزا بغیرہ پوچھتے ہیں ٹورسٹ ویزا 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 ورکنگ ویزا تمام ویزا یہاں پہ الحمدلہ سلطنت کے اندر اوپن ہیں ٹھیک ہو گیا کچھ اس طرح کی سوال کرتے ہیں کہ گوگل ایڈسن کی پیمٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیں یعنی کہ یوٹیوب کی پیمٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہم لوگ بینک مسکت کے اندر یہ پیسے مگوا سکتے ہیں تو بھئی آپ لوگ مگوا سکتے ہیں ای بی این نمبر کے حوالے سے آپ لوگ پوچھتے ہیں ای بی این نمبر آپ لوگ کو بینک مسکت سے بھی مل جائے گا آپ لوگ بینک مسکت کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر بھی آئی بین اڈریس جو ہے اپنا حاصل کر سکتے ہیں لیکن اپنے بارے میں بتا دے کہ ہماری جو یوٹیوب کی پیمٹس ہیں ہم لوگ پاکستان کے اندر ہی ٹرانسفر کروا رہے ہیں شروع سے امان کے اندر کبھی کوئی پیمٹ بغیرہ یہاں پر ویڈراؤ نہیں کروائی ایک ہی اکاؤنٹ نمبر دیا ہوئے پاکستان کا وہاں پہ ہی پیمٹس بغیرہ جاتی ہیں ہم بھی آپ لوگ کو یہی پریفر کریں گے کہ آپ لوگ وہاں پہ ہی اپنا کوئی اکاؤنٹ بغیرہ ڈھونے ایک ہی وہاں کا آپ لوگ دے دیں وہ بہتر ہے ویسے آپ لوگ کی مرضی یہاں پہ منگوانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ لوگ کا مل جائے گی ٹھیک ہوگیا اب بات کرتے دیگر خبروں کے حوالے سے بات کریں گے کرونا ویرس کے حوالے سے آج بھی چوبیس سو پلس کیسز آئیں ہم بات بھی ہوئی ہیں اپنی بہت زیادہ تیار کریں ویکسینیشن کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں آج پھر یہ اومان ڈیفرنس کے اندر سٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابع تصدیق کی گئی ہے کہ آل سیٹیزنز اور ریزڈنس جتنے بھی سلطنت اف اومان کے اندر خارجی اومان یہ بہت بڑی تعداد میں بوسٹ اور ڈوز حاصل کر رہے ہیں اور ابھی بھی کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے حاصل نہیں کی تو اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اومانی میڈیا کے پر یہ تصدیق کی گئی ہے کہ آپ لوگ اپنی بوسٹ اور ڈوز حاصل کریں جو مسکت کے پاس وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں فری آف کاؤسٹ لگ رہی ہے جو ائرپورٹ کی پرانی بیلڈنگ ہے اس کے اندر سلالہ کے اندر جو اسٹریڈیم ہے سادہ کے پاس جو کہ نیا بھنا تھا سلطان کبوسٹ اسٹریڈیم وہاں پر فری لگ رہی ہے اور بیومان کے دیگر حصوں کے اوپر وقتاً فوقتاً جو ہے سینٹرز بنایا جاتے ہیں اور آپ لوگ کو فری آف کاؤسٹ بوسٹ اور ڈوز فیزر کی لگ رہی ہے تو یہ چاہیے کہ تو انہوں نے آپ لوگ کو یہ کہیں گے کہ اپنی ویکسینیکشن بوسٹ اور ڈوز لازمی مکمل کروائیں تاکہ آپ لوگ اومی کرون کرونا وائرس سے بچے رہیں ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کچھ اسٹریلیا کے بارڈرز کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتی اسٹریلیا میں شائع کی گئی اومانی میڈیا کے اوپر بھی تصدیق کی گئی کہ انشاءاللہ از بجل اکیس فروری دوزار بائی سے اسٹریلیا کے تمام بارڈر اسٹریلیا کے تمام فلائٹس تمام ائرپورٹس مکمل طور پر اوپن کر دی جائیں گے ابھی تک کے مطابق اوپن تھے لیکن کچھ فیفٹین پرسن سے لے کے ٹوئنٹی پرسن کے درمیانی جب فلائٹس بغیرہ آپریشنز بغیرہ بحال تھے اور بارڈرز کے اوپر بھی کافی ساری دکتی تو ابھی آپ لوگ دے سکتے ہیں اسٹریلی حکومت کی طرف سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ اکیس فروری دوزار بائی سے پورا اسٹریلیا انشاءاللہ اوپن ہو گا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ آپ لوگ اپنے جہاز مکمل طور پر جیسے پہلے لے کر آتے تھے اسٹریلیا کے اندر آسکتے ہیں بارڈرز کے ذریعے جو آتے تھے وہ بھی بارڈرز کے ذریعے مکمل طور پر آسکتے ہیں تو وہ حضرات جو کہ اسٹریلیا کے لیے سفر کرتے ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ خوشائن بات ہے اب آپ لوگ کو ایک خاص خبر سے اگاہ کریں گے آپ لوگ نے پنجابی کا محاورہ سنا ہوگا کہ شوگدہ کوئی مول نہیں تو بھی اس حوالے سے آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ واقعی میں شوگدہ کوئی مول نہیں اور شوگ انہی کے پورے ہوتے جن کے پاس دنیا کے اندر پیسر ٹکا بہت زیادہ ہوتا ہے تو بھی اس حوالے سے انڈیا کا ایک امیر ترین آدمی جس کا نام مکیش بتایا جاتا ہے اس نے انڈیا کے اندر سب سے مہنگی ترین گاڑی خرید کر ایک ریکارڈ قائم کر دیا آپ لوگ دے سکتے ہیں امانی میڈیا کے پر بھی یہ تصدیق کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق آپ لوگ پہلے یہ گاڑی کی تصویر بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر یہ تصدیق کی گئی ہے کہ مکیش نامی جو کہ انڈیا کا بہت ہی ریچسٹ یعنی کہ بہت ہی امیر ترین آدمی ہے اس نے ایک سو اکتیس ملین انڈیا روپیز جو کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں امانی چھ لاک پچھتر ہزار ریال بنتے ہیں اور ایک اشاریہ پچھتر ملین ڈالرز بنتے ہیں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں اس نے ایک گاڑی پرچیز کیے اتنی مہنگی اور اپنے شوک کو پورا کیے تو اپنے شاہیں گھترو اس کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی نیک تمناہوں کے خواہش ماند ہے تو یہ تمام اس وقت کی اپ ڈیٹس تھی اور انشاءاللہ جیسے اربیجنی اپ ڈیٹس آتی ہیں بیسے انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے رافظ اللہ ذہین کو دیچے اجازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ از وجل اللہ حافظ